اسلام علیکم فرینڈز مجھے کہتے ہیں پریشہ اور میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے دھوپ بہت سخت ہو گئی ہے موسم مچیب سا کبھی گرمی ہو جائے کبھی سردی ہو جاتی ہے لیکن اب بہت سخت دھوپ ہو رہی ہے تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹر کے برائے مہربانی جو آپ کے گھروں کے باہر یا سڑکوں پہ آس پاس آپ کو گرین بیلٹس نظر آتے ہیں وہ سب آپ وہاں پہ وہ مٹی کے برطن میں کچھ پانی ہی رکھ دیں کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹی نیکی ہے جو آپ کما سکتے ہیں اور یہ اس میں کوئی اتنے پیسے بھی نہیں لگیں گے نہ آپ کوئی اتنی تاکو دور محنت کرنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو چڑیا ہے چریند پرند ہے یہ بریڈنگ سیزن ہے ان کا سو وہ بچاری بچے دیتی ہیں گھوٹل میں بچے پڑے تھے چھوٹ چھوٹے تو ان کا شکار کا نظرہ بند کر دیں اور ان کے لیے اپنے چھتوں پر ٹیرسز کے اوپر باجرہ اور پانی پلیز رکھیں مٹی کے برطن رکھ لیے کر اس پر اتنے پیسے نہیں لگتے نہ ہی کوئی اتنی محنت لگتی ہے بریڈنگ سیزن سے مجھے یاد ہے کہ سٹری ڈاگز ہوتے ہیں سٹری کیارٹس ہوتی ہیں تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں جگہ جگہ انہوں نے چپا کے رکھے ہوتے ہیں سو گاری چلاتے ہیں اور تھوڑا سا احتیاط کیا کرے کیونکہ آپ ان کو مار دیتے ہیں پیچھے وہ بچے تڑپتے ہیں بھوکے پیاسے کتنے کتنے دن پڑے رہتے ہیں مجھے کتنے ایسے بچے ہیں جو ملے تھے جن کا میدہ سکر چکا تھا جن کو لیور جو ہے پورا سوک چکے تھے ختم ہو چکے تھے اور وہ بچائرے زندہ ہوتے ہیں بھوکے پیاسے ماں کا انتظار کرتے ہیں سو پلیز احتیاط کریں گاری چلاتے وقت اور گھروں کے بعد جو گرین بیلٹس ہیں آپ پانی رکھ دیا کریں خیر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آپ کے پیسے لگیں گے نہ آپ کو محنت اتنی کرنی پڑے گی گھر میں بچہ کچھ ہے جو بھی کھانا ہوتا ہے براہ مربانی وہ بھی باہر لاکش رات کو رکھ دیا کریں کوڑے میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کو دے دیا کریں سو یہ چھوٹی چھوٹی نیک ہے یہ آپ سب کم آ سکتے ہیں بلیڈنگ سیزن ہے میں دوبارہ دوبارہ کہہ رہی ہوں چاہے وہ سٹریٹ ڈاگز ہیں سٹریٹ کیاٹس ہیں یا سٹریٹ جو ہے یہ مطلب چیڑیا وغیرہ سب ہیں ان کو ماریں مت ان کو ان پر ظلم مت کریں اور ان کو نہ اٹھائیں نہ ان کو ان کے بچوں کو اٹھائیں پلیز مربانی کر کے ان کا خیال رکھیں انہیں کھانے کچھ دیں کیونکہ ماہ ہوتی ہیں اس لئے وہ تھوڑی اگریسیو بھی ہو جاتی ہیں the reason is کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم غصہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے اٹھا کے لے جائیں گے سو ارد گرد کسی ماہاں نے بچے دی ہیں اس کو چھوٹا موٹا سا بلوک سے چھوٹا موٹا شلٹر بنا دیا کریں کہ وہ اندر اپنے بچے کو سائے میں رکھ سکے سو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم سب کر سکتے ہیں پانی رکھیں گرمی بہت زیادہ ہے اور ان کے لئے بچہ کو چکھانا دے دیا کریں چھتوں پر پانی رکھیں بار بار بتا رہیں تاکہ آپ لوگ کر سکیں سو پلیز ان کو فالو کریں یہ کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے Thank you